بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پچھلے کافی عرصے سے چائنیز کی ای وی کار کے بارے میں کافی بات جیٹھ ہو رہی ہے کہ یہ پاکستان میں گب آ رہی ہیں سپیشلی ہمارے لوگوں کو اس حوالے سے اس کار کا بسبری سے انتظار ہے کیونکہ اس کی پرائس جو مارکیٹ کے اندر گردش کر رہی تھی بہت عرصہ پہلے وہ دو لاکھ تک تھی لیکن یہ سبھی لوگوں کو پتہ تھا کہ جی یہ پرائس اتنی نہیں ہوگی لیکن پھر بھی کچھ لوگ جب وہ اس پرائس کو بہت زیادہ وائرل کر رہے تھے تو اس وجہ سے یہ گاڑی زیادہ لوگوں کی نظروں میں آنا شروع ہوگی اس گاڑی کے حوالے سے دو سال پہلے شاید ہافریدی کے بھائی جوافید افریدی نے بھی ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ بہت جلد ایک گاڑی جب وہ پاکستان کے اندر لانچ کی جاری چائنیز کی منی ای وی جس کی جو قیمت ہوگی وہ دس لاکھ سے کم ہوگی جس وقت یہ ٹویٹ کیا گیا تھا آج سے دو دھائی سال پہلے کی اس وقت اس گاڑی کی چائنہ کے اندر قیمت جائے وہ چار ہزار ڈالر تھی چار سے چاڑے چار ہزار تقریباً وہ چائنہ کے اندر اس کی قیمت جو بنتی تھی وہ سرڈ چھے سے سات لاکھ روپے بنتی تھی تو یہ میں آج سے دو سے دھائی سال پہلے کی بات کر رہا ہوں اور ایکسپیکٹ یہی تھا کہ پاکستان کے اندر یہ ون ملین سے کم کے اندر آسانے سے اویل ہو جائے گی لیکن اب آپ کو جن کا پتہ ہے کہ ڈالر کا ریٹ کہاں پہ چلا جا جگہ ہے اگر آپ اسی چیز کو کنسیڈر کریں پانچ ہزار ڈالر ہی کنسیڈر کریں تو یہاں پہ آپ وہ پندرہ لاکھ روپے بان جاتے ہیں تقریباً چھ ماہ پہلے جو ہے وہ ایک جوائنٹ پانک ایک پاکستان کی کمپنی ہے پاک چائنہ جنہوں نے ایک پہلی کارب جو ہے وہ انٹرڈیوز کی دی جو کہ جس کا مقصد یہی تھا کہ اس کی مارکیٹنگ کرنا لوگوں کے اندر اویرنس دینا تاکہ یہ لوگ جب وہ اس طرف آئیں لیکن چھ سات ماہ ہو چکے ہیں اس حوالے سے کوئی فردر اپ ڈیٹ نہیں ہے کہ انہوں نے ابھی اپنا پہلا یونٹ ہی جو ہے وہ ڈسپلی کیوں نہیں کیا کیونکہ وہ ہی ان کا پہلا مارکیٹنگ سٹیٹیجی تھا اس حوالے سے ریسینلی ایک پوسٹ آئی ہے جو کہ اسی کمپنی کی تھی جس نے یہ جو پہلا یونٹ اسلامباد میں ڈسپلی کرنا تھا جو کہ اس وقت جب وہ ٹریننگز کروا رہا ہے لوگوں کے اندر سکلز ڈیویلپ کروا رہا ہے کیونکہ زہری بات ہے اگر یہ چائنیز کی مینی الیکٹرک ایوی آتی ہے پاکستان کے اندر تو یہاں پہ ان کے جب وہ کام کرنے کے لیے مینٹینس کرنے کے لیے یہاں پہ ورکرز کی بھی ضرورت ہوگی ان کو ٹریننگ بھی ہونی چاہیے کیونکہ اگر گاڑیاں یہاں پہ آ جائیں اور یہاں پہ اس کا کام کوئی کرنا جانتا نہ ہو تو پھر یہ جو آئیڈیا ہوگا یہ مکمل فلاپ ہو جائے گا تو اس وقت یہاں پہ یہ کمپنی جیویلپ لوگوں کے اندر سکلز ڈیویلپ کروانے کے لیے یہاں پہ کورسز کرواری رپیر کے مینٹینس کے تو جس سے آئیڈیا یہ ہوتا ہے کہ یہ بہت جل پاکستان میں آنے والی ہے اور جو لیٹس تازہ ترین اپڈیٹ وہ یہ ہے کہ اس وقت ملتان کے اندر جہبو چیری کیاوڈلٹ کے بار ایک وولنگ کا جہبو یونینڈ ڈسپلی کیا گیا ہے اب یہ دو سیٹر کار ہے اور دو سیٹر کار سوری میں کہہ رہا ہوں دو سیٹر ٹو ڈور والی کار ہے لیکن اس کے اندر چار سیٹس ہیں اور چار بندے اس کے اندر بیٹھ تکتے ہیں فرانٹ سیٹ والے تو کمفرٹیبل ہیں لیکن بیگ سیڈ والے کچھ زیادہ کمفرٹیبل دکھائی نہیں دیتے ہیں اس کے اندر دو کپیسٹی کے اندر بیٹری آتی ہے ایک ستران کیوڈ کی آتی ہے جس کے اندر آپ جمو کمپنی کی جانب سے آپ ایک سو ستر کلومیٹر تک جو ایک چارج پر لے کے جا سکتے ہیں اور دوسری اٹھائیس کیوڈ کی ہے جس کے اندر آپ لوگ جائے وہ تقریباً تین سو کلومیٹر تک جو ایک سنگل چارج پر جا سکتے ہیں اور آپ آسانی سے اس گاڑی کو گھر میں بھی چارج کر سکتے ہیں پرائیس کے حوالے سے بات کروں جو کہ سب سے زیادہ امپورٹن ہے وہ یہ ہے کہ پرائیس جو اس وقت مارکیٹ کے اندر نیگوسیشن چل رہی ہے یہاں پر کہہ لیں کہ ڈیسائیڈ کیا جا رہا ہے کہ مارکیٹ اس کو کس پرائیس میں لانچ کیا جائے تاکہ لوگوں کی جو نظریں ہیں وہ اس کی طرف متوجہ کی جاسے گئے کیونکہ جب یہ چائنا کے اندر لانچ ہوئی تھی تو اس نے ریکارڈ جہاں وہ بریکنگ سیلز کی تھی تقریباً اس سال جب وہ ٹیسلا کے مارڈل سے بھی کئی گناہ زیادہ یہاں پر سیلز کی تھی تو یہی امید وہ پاکستان میں رکھتے ہیں لیکن اس کے لئے ان کو پرائیس ایسی دینی ہوگی تاکہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں کیونکہ یہ کم قیمت ہے اس میں خرچہ کم ہوگا تو فائدہ لوگوں کا زیادہ ہوگا لیکن مین چیز وہ ہی ہوگی کہ قیمت کیا دیتے ہیں جو کہ میرے خیال میں پندرہ سے بیس لاکھ کے درمیان اگر یہ پندرہ لاکھ پر لانچ ہوتی ہے تو یہ کم مال کی قیمت ہوگی لیکن اگر اس سے اوپر جاتی ہے تو میرے خیال میں نہیں لگتا کہ پاکستان میں زیادہ اس کو پریفر کریں گے ویسے ہی اس کا جو سائز ہے وہ ویگنار سے بڑے اتک ملتا جلتا ہے ویگنار سے تقریباً چوڑی دس انچ کم ہے اور لمبائی میں بھی تقریباً بیس سے بائس انچ ہے وہ اس سے کم ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس سائز میں ہوگی امید کرتا ہوں ابھی تک کی جو انفرمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی مزید اپ ڈیٹس کے لیے آپ لوگ بیسنس وید علی یوٹیب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا شکریہ